اور یہ جملے میرے چوتھے امام سجاد کے فرمائے کچھ چیزیں ہم سے ہیں سلال پڑھے مولا بشان کچھ چیزیں فرمائے ہم سے ہیں اور قلام کیا یزید سے فرمائے میرے نانا کا مقابلہ ابو سفیان سے ہوا تھا میرے بابا کا مقابلہ تیرے باپ سے ہوا تھا اور میرے بابا حسین کا مقابلہ تجھ سے ہوا ہے اور یہ یاد رکھنا ہمارا آخری بیٹا آئے گا جس کا نام مہدی ہوگا اس کا مقابلہ بھی تمہارے ہی بیٹے سے ہوگا جس کو لشکرِ سفیانی کہا جاتا ہے تو یہ جنگ تو چلتی رہتی ہے جس کا اشارہ قرآن نے بھی کیا کہہ مسلمان دو شجرے ہیں ایک شجرہ طیبہ ہے ایک شجرہ خبیصہ ہے اب تمہیں صفت کو دیکھنا ہے تو کس شجرے میں جا رہا ہے کیا تو شجرِ طیبہ کا فولو کرنے والا ہے یا شجرِ خبیصہ کا خدا یا شجرِ خبیصہ کون ہے فرما جس میں صفاتِ رزیلہ پائی جاتی ہیں جس میں اللہ کی نافرمانیاں پائی جاتی ہیں جس میں عرضِ مقدسہ کو پامال کیا جاتا ہے جس میں شراب نوشی کی جاتی ہے تو آج مسلمان دیکھیں حکومتوں کے سربراہوں کو دیکھیں کہ وہ کون سے حکومت ہے جن کے سربراہ عابد ہیں جن کے سربراہ زاہد ہیں جن کے سربراہ مقدس ہیں تو چلیے ایران کی حکومت کو دیکھئے جو علی کے فاؤلہ کرنے والے ہیں اس حکومت میں شراب کو پینا حرام ہوئے ان کے لیڈرز نمازی بھی آئے ان کے لیڈرز متقیمی ہیں کہ رشیہ کا لیڈر پوٹین کہتا ہے کہ جب میں نے سید علی خامنی کے چہرے کو دیکھا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں حضرت عیسیٰ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں کمیدی سے جب کوئی ریپورٹر ملنے جاتا تھا تو وجود میں تبدیلی پا کر لاتا تھا چہرے میں نور نظر آتا تھا لیکن آج اسلامی ممالک کی ریاستوں کے لیڈروں کو دیکھئے کہ سینوز کھولے جا رہے ہیں سینماز اس عرض مقدس پہ کھولے جا رہے ہیں کل کم انہیں کلپ دیکھا جہاں پہ جوہ کے اٹے کھولے جا رہے ہیں جب عقل نہیں ہوگی جب عقلانی قوتوں کو انسان فالو نہیں کرے گا جب روحانی طاقتوں کو انسان فالو نہیں کرے گا جب انسان اپنی لیڈرشپ کو بدل دیتا ہے اور کسی ظالم کو فالو کرتا ہے تو وہ خود بھی ظالم بن جاتا ہے لیکن جو حسین کو فالو کرتا ہے جو علی کو فالو کرتا ہے جو امام زمانہ کو فالو کرتا ہے تو امام فرماتے ہیں دوسروں سے ہمارا سروکار نہیں ہے لیکن آئے امام زمانہ کا نعرہ لگانے والے اے یا علی کہنے والے اے لبے کا یا حسین کہنے والے تمہارا کردار تو ایسا ہونا چاہیے جیسا علی ابن عبی طالب کا کردار تھا جیسا علی اکبر کا کردار تھا مولا کیسا کردار تھا کیسا میرا کردار ہونا چاہیے فرمایا ایمان نام ہے عقل کا اور عقل نام ہے کنٹرول کا تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تمہیں اپنے وجود پر کنٹرول کتنا ہے اگر کنٹرول نہیں ہے تو علی والا نہیں ہے مولا کس پہ کنٹرول کرنا ہے کہ اللہ نے تجھے مختلف پاورز دیا ہے اس نے تجھے خوہ یہ شہوت بھی دیا اس نے تجھے خوہ یہ غزب بھی دیا سبال یہ ہے اگر تو اپنی شہوت پہ کنٹرول کر سکتا ہے تو تو علی والا ہے اگر تو اپنے غزب پہ کنٹرول کر سکتا ہے تو تو علی والا ہے قاضی شرے بہت پڑھا لکھا تھا لیکن اس کا اپنی شہوت پہ کنٹرول نہیں تھا مال دنیا سے محفتی کیا وہ حسین کو نہیں جانتا تھا کیا وہ مصطفیٰ کو نہیں جانتا تھا کیا وہ مرتضیٰ کو نہیں جانتا تھا کیا وہ سیدہ فاطمہ کو نہیں جانتا تھا ارے جب اس نے سنا کہ یہ حسین کی قتل کی فتوہ لے رہا ہے اسی وقت دواب کو اٹھایا اپنے سر پر مارا اور خون جاری ہوا یعنی قتل حسین سے پہلے ماتمِ حسین کیا خون سر سے جاری کیا کہ حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو لیکن سامنے سے تھیلی پیسیوں کے رکھ دی سامنے سے سونا اور درام رکھ دیا پونی رات سوچتا رہا عقل کہتا رہا حسین کی طرف جاؤ شہبت کہتی رہی اس کو عقل نے رول نہیں کیا اس کو عقل نے کنٹرول نہیں کیا بلکہ اس کی شہوت اس پہ غالب آگئی امام فرماتے جب شہوت وجود عقل پہ غالب آجاتی ہے کوئی ابن مرجم بن جاتا ہے کوئی حرملا بن جاتا ہے کوئی دشمن حدویت بن جاتا ہے تو تمہیں یہ دیکھتا ہے کہ اے بندے خدا اے علی کے ماننے والے جو علی کا نعرہ مانتے ہو علی کا نام لیتے ہو آج تمہارے وجود پہ کونسی چیز حاکم ہے عقل حاکم ہے یا شہوت حاکم ہے عقل حاکم ہے یا غصہ حاکم ہے موضانہ کیسے پتا چلے گا اس کے معلوم کرنے کے لیے خدا نے کچھ ٹیسٹ رکھی آئے جس طرح ہسپیٹل میں جاتے ہو خون کی ٹیسٹ دیتے ہو پتا چل جاتا ہے شگر لو ہے یا ہائے ہائے خون کی ٹیسٹ دیتے ہو پتا چل جاتا ہے کہ بدن میں کلوسٹرول بھی ہے کہ یا نہیں ہے اسی طرح خدا نے ٹیسٹ رکھی ہے اس ٹیسٹ کا نام روزہ آئے اس ٹیسٹ کا نام خونس آئے اس ٹیسٹ کا نام نماز آئے کیا یہ وقت پہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں کیا مال سے اتنی محبت ہے کہیں مال کی شگر میں مقتلعہ تو نہیں آئے کہ اللہ کہتا ہے خونس دو لیکن یہ خونس کو ادا نہیں کرتا میں نے فیصل آباد میں ایک مومن کو کہا میں نے کہا ممبر پہ پڑھتا ہوں کہ خونس ماجب ہے واجب ہے اور مجموع بہ ہوا کرن مولانا کیا کہنا واقعا خونس ماجب ہے میں نے کہا ہاں جو علی کے ساتھ ہوتا تھا میں نے کہا ہمارے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے میں نے کہا علی ممبر سے ہوترتے تھے علی کو ہوا کرتے تھے اور مولا کہتے تھے جنگ پہ چلو کہتے تھے یا علی سردی ہے یا علی گرمی ہے میں نے کہا اتنا مجموع بیٹا ہے آج میں مجلس سے اتروں گا سب آنا خونس کا حساب کروں گا کہ مولانا کوئی نہیں آئے گا میں نے کہا زبان سے تو ہر کوئی ہوا کرتا ہے لیکن عمل کے میدان میں جب آؤ تو سارے لوگ چلے جاتے ہیں ایک گھنٹہ مجلس سننا بہت آسان ہے لیکن اپنے مال کی محبت دل سے نکالنا بڑا مشکل ہے ایک گھنٹہ مجلس سننا بڑا آسان ہے لیکن اپنے اٹھارہ سال کا بیٹا امام مہدی پہ قربان کرنا بڑا مشکل ہے ایک گھنٹہ مجلس سننا بڑا آسان ہے لیکن صبح کے وقت نماز تحجد پہ اٹھنا بڑا مشکل ہے یہ جو دل میں محبتیں ہیں ان کو نکال کر اور حسین کی محبت کو دل میں ڈالنا بڑا مشکل ہے